آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک اسلامی واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ واقعہ جو حضرت علی کی ذہانت اور عقل کی ایک مثال ہے بہت سے زبردست اسلامی قسم کے واقعات آپ نے سن رکھے ہیں لیکن یا امید ہے کہ یہ واقعہ سن کر آپ کو مزائے گا اس واقعے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث پر غرفت کے حوالے سے بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا واقعہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کے حوالے سے بھی معلومات حاصل کر سکیں واقعہ شروع کرتے ہیں واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دن مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے تو دیکھتے ہیں کہ کچھ افراد ایک عورت کو گسیٹ کر لے جا رہے ہیں وہ عورت خوف سے کام رہی تھی اور مجد حضرات اسے گسیٹ کر لیتے جا رہے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہوں نے دیکھا تو پوچھا کہ تم لوگ کیوں اس عورت کو گسیٹ رہے ہو تو لوگوں نے کہا کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے زنہ کیا ہے حضرت عمر بن خطاب نے حکم دیا ہے کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی بات سنی تو عورت کو اس کے ہاتھوں سے چھینا اور کہا چلے جو یہاں سے وہ لوگ وہاں سے چلے گئے اور حضرت عمر بن خطاب کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ وہ عورت جس کو آپ نے سنسار کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ عمر بن خطاب نے انہیں روک دیا اور ہم سے لے لی ہیں اور ہمیں ڈانٹا بھی ہے اور بھاگ جانے کو کہا ہے یہاں پر بات سمجھنے والی ہے لوگو حضرت عمر بن خطاب کی نظر میں ان کے لیے جو جگہ تھی وہ یہاں سے ظاہر ہوتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگو علی کو یقینا کوئی بات کی خبر ہوگی جس سے ہم لوگ بے خبر ہیں وہ جانتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام کیا ہے وہ جانتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ کام کسی وجہ سے ہی کیا ہوگا اس کی کوئی وجہ ضرور ہوگی انہوں نے لوگوں سے کہا کہ جاؤ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر لاؤ لوگ گئے اور جا کر انہیں کہا کہ حضرت عمر نے آپ کو بلایا ہے وہ بھی وہاں پہنچ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ علی کیا وجہ ہے کہ تم نے لوگوں کو روکا ہے اس بدگار عورت کو سنسار کرنے سے اس کی کیا وجہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ نے نہیں سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں کے اوپر سے کلم اٹھا لیا جاتا ہے یعنی ان کے عمال لکھے نہیں جاتے وہ بے قصور ہوتے ہیں ان کے گناہ لکھے نہیں جاتے ایک وہ آدمی جو سویا رہا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے دوسرا وہ جو نابالک ہو یہاں تک کہ بالک ہو جائے اور تیسرا وہ شخص جو ہوش میں نہ ہو دیوانہ ہو درویش ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ واقعہ سنا تو فرمایا ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد مبارک میں نے بھی ان سے سنا ہے جس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکراتے ہوئے فرمائے ام المومنی اس عورت کو کبھی کبھی دیوانے پن کے دوڑے پڑھتے ہیں اور یہ اپنے ہوش کھو بیٹھتی ہے ہو سکتا ہے وہ آدمی جس نے اس کے ساتھ زنا کیا اس نے اس کے دیوانے پن کا فائدہ اٹھایا ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ کہ جب یہ بات سنی تو اس عورت کو رہا کرنے کا حکم دے دیا اسلام انصاف کے کتنی بڑی مثال یہاں ملتی ہے ناظرین یہ وہ واقعہ ہے جس سے بہت سے چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں اس سے حضرت علی کی ذہانت اور اکلمندی کی ایک مثال سامنے آتی ہے اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی احادیث پر انگریفت کتنی مضبوط تھی اور یہاں پر ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کے ترمیان کے تعلقات کے حوالے سے بھی پتا چلتا ہے اور اہلِ بیعت اور سیدنا عمر رضی اللہ کے تعلقات کے بارے میں ایک مضبوط دلیل ہمارے سامنے آتی ہے اس واقعے سے اس حدیث کی کئی لوگوں نے تصدیق بھی کی ہے اور مختلف امام اس کی تصدیق کر چکے ہیں اور ان کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے حضرت علی کی بات ہو رہی ہے جہاں ان کے آنے یہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کیا وہاں یہ بھی بتا دیں کہ حضرت علی کو شیرِ خدا کہا جاتا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عبد المطلب کے بیٹے تھے اور بچپن سے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے آٹھ سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک دروازے کی کتنی اہمیت ہوتی ہے کسی بھی شہر کے لیے اور کسی بھی شہر میں داخل ہونے کے لیے ایک دروازہ کتنی اہمیت رکھتا ہے اس حدیث سے حضرت علی کی اہمیت کا بھی پتا چلتا ہے اسی طرح حضرت علی کی زندگی سے ہی ایک واقعہ شیئر کرتے ہیں کہ حضرت علی کے پاس ایک فقیر آیا اور کہتا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دیں حضرت علی نے حضرت حسن کو گھر بھیجا اور کہا کہ جاؤ اپنی والدہ سے پوچھو کہ گھر میں کیا موجود ہے حضرت حسن گھر گئے اور اپنی والدہ سے پوچھا کہ گھر میں کیا موجود ہے تو حضرت حسن نے بتایا کہ گھر میں کچھ موجود نہیں صرف چھ درم ہے حضرت علی واپس آئے اور اپنے والد کو بتایا کہ والدہ نے کہا ہے کہ گھر میں صرف چھ درم موجود ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں حضرت علی نے حضرت حسن سے کہا کہ جاؤ وہ چھ درم لے آؤ وہ گھر گئے اور اپنی والدہ کو کہا کہ والد صاحب نے کہا ہے کہ چھ درم دے دیں تو حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ انہیں کہو اس کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں ہے اور یہ چھے درم لے جاؤ رات کا کھانا بھی بنانا ہے کیسے کریں گے جس پر حضرت حسن گئے اور وہ چھے درم والد صاحب کو دی اور کہا کہ والدہ نے یہ کہا ہے انہوں نے کہا کہ گھر کا کھانا کس طرح سے بنانا ہے تو حضرت علی نے کہا کہ اللہ پر توقع نکھو حضرت علی محنت کے لیے نکل گئے وہ چھے درم انہوں نے اسی ٹائم اس فقیر کو دے دیئے وہ باہر نکلتے ہیں محنت کے لیے کہ اگر آپ نے نکل لینا ہے تو ایک سو بیس درہم کا اگر آپ دو تین یا پانچ دن بعد اس کی پیمنٹ دیں گے تو ایک سو چالیس درہم کا جس پر حضرت علی کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو بھی پیسے موجود نہیں لیکن وہ اسے پانچ دن بعد یقیناً اس کے پیسے دے دیں گے حضرت علی ایک سو چالیس روپے درہم میں اس سے وہ اونٹ خریر لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ پانچ دن بعد تمہیں پیسے دے دیے جائیں گے حضرت علی وہ اونٹ لے کر اس سے بزار کی طرف چلے جاتے ہیں اور اسے فروخت کرنے کے لیے وہاں پر کسی خریدار کا انتظار کرتے ہیں اونٹ کافی خوبصورت تھا لوگ دیکھتے ہیں اسے پسند کرتے ہیں اور اس کا چمرہ بھی کافی زبدست قسم کا تھا تو لوگوں کو وہ اونٹ پسند آ جاتا ہے اس کی نلامی ہوتی ہے اور اس خوالے سے سو درہم سے شروع ہو کر آخری بولی دو سو درہم میں لگتی ہے تو حضرت علی دو سو درہم میں وہ اونٹ بیچ کر گھر آ جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر آنے سے پہلے راستے میں اس یہودی کو ایک سو چالیس درہم دیتے ہیں جس سے انہوں نے اونٹ خریدا ہوتا ہے وہ آدمی کہتا ہے کہ آپ نے تو پانچ دنوں کا وقت مانگا تھا اگر آپ نے آج ہی پیسے دینے تھے تو ایک سو بیس درہم پہ لے لیتے لیکن حضرت علی کے پاس اس وقت پیسے نہیں تھے کہ وہ ایک سو بیس درہم میں اس سے اونٹ لیتے حضرت علی گھر جاتے ہیں اور دو سو میں سے جو ساٹھ درہم بچے تھے وہ حضرت فاطمہ کو دیتے ہیں حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ یہ کہاں سے آئے ہمارے پاس تو چھے درہم تھے جو میں نے آپ کو دیئے یہ چھے سے ساٹھ درہم کیسے ہو گئے تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ رزق دینے والا اللہ ہے اس اسلامی واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کو ہدا پہ کتنا توقع تھا اور انہیں یقین تھا کہ اللہ نے انہیں رزق دینا ہے اور ان کو جو لکھا ہے وہ مل کر ہی رہے گا لیکن آج کی دنیا میں لوگ یہ نہیں سمجھتے اور لالچ کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں نقصان ہوتا ہے ایک اور واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں حضرت علی کے حوالے سے حضرت علی سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان سے کچھ سوال کرتے ہیں کہ حضرت علی سے کچھ ایسا سوال کیا جائے کہ حضرت علی کا وہ جواب جو ہے تفصیلی جواب ہو انہیں اس کا جواب دینے میں وقت لگے اور اسی دوران ان کی مغرب کی نماز جو ہے وہ قصہ ہو جائے حضرت علی اپنی عبادات کے حوالے سے بہت پابند تھے اور اسے وقت پر ادا کرتے تھے تو اسے طرح کچھ لوگوں نے پلین بنایا اور ان سے سوال کیا ان سے سوال کیا گیا کہ حضرت علی یہ بتائیں وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں یہ سوال جب حضرت علی سے پوچھا گیا تو حضرت علی نے اس کا جواب فوراں دے دیا اور ساتھ ہی نماز شروع کرتی حضرت علی نے جواب دیا کہ جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں اور جن جانوروں کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں حضرت علی نے یہ کہتے ساتھ ہی نماز شروع کرتی جس پر لوگ حیران رہ گئے آج بھی اس پاتھ پر تحقیقات کی جاتی ہیں اور یہی پتہ چلتا ہے کہ یہی ایسا ہی ہے جن جانوروں کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں اور جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو حضرت علی کے حوالے سے بتایا حضرت علی اسلام میں ان کا ایک بہت نام ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب ہوا کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شیرِ خدا بھی کہا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ بہت ہی پیار تھا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو تبلیغ کا پیغام دیا اسلام کی دعوت دی تو حضرت علی وہ شخص تھے جس نے بچپن میں ہی اسلام قبول کیا آٹھ سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے تھے اور ہر مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہیں دیکھا جاتا تھا تو بہت ہی زبدیس قسم کا ہم نے یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی ایک واقعہ بتایا لیکن ان اس واقعے سے آپ کو حضرت علی کے حوالے سے پتا چلا ہوگا پہلے واقعے میں آپ کو اس سے یہ علم میں اضافہ ہوا گا کہ ان کی احادیث پر غرفت کتنی زیادہ تھی دوسرے واقعے سے آپ کو یہ معلوم ہوا ہوگا کہ انہیں اللہ پر توکل تھا وہ جانتے تھے کہ کس طرح سے اگر وہ چھے درہم کسی کی مدد کریں گے تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو رسک دے گا تو وہ اس کا بندوبست بھی کرے گا امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ٹیوب لائٹ سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں ساکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کے حوالے سے معلومات حاصل کر سکیں ساتھ ہی کومنٹ بھی کیجئے گا اس ویڈیو سے حوالے سے اور ہمیں بتائیے کہ حضرت علی کے حوالے سے کوئی واقعہ آپ بھی شیئر کیا جائے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیچے اجازت اللہ حافظ